بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں جنابِ اللہ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک میں روزہ کھلتا ہے لیکن وشت تو کر رہی ہوں اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس شہر کس ملک سے روزے رکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس روزے کی ٹائمنگز کتنی زیادہ ہیں یا کتنی کم ہیں کب روزہ کھلتا ہے اور کیسا گزر رہا ہے آپ لوگوں کا رمضان تو مجھے لازمی بتائیے گا کومک باکس میں اور میں نے سوچا کہ رمضان چڑھ رہا ہے میں گھر پہ بھی ہوں تو کچھ جو ہے وہ مطلب بناتے ہیں اور اس کو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہو ریسیپی تو میرے پاس ایک چھوٹی سی ریسیپی ہے کیونکہ یہاں پہ جہاں میں رہتی ہوں یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں کوئی ڈرنک برنک بناتی ہوں تو چھوٹا سا ڈرنک ہے لائک بہت ایزی ایک منٹ میں بن جاتا ہے اور کیونکہ گرمی مت سے برداشت نہیں ہوتی اور اس لیے میں تھنڈے لائکوں میں بھاگ جاتی ہوں تو میرا پلان جو ہے وہ ڈرنک بنانے کا ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میری ایک بہت ہی پیاری سی دوست ہے افیفا حیدر اس وقت ترکی میں موجود ہے اس نے بنائی ہے ترکیش چائے اور اس کی ریسیپی بھی شیئر کریں میں دوں گی آپ جا کے اس چینل بھی وزید کیجئے گا تو ان صاحبہ نے ہمیں ایک چیلنج دی تو دیکھیں کیا فرما رہی ہیں میڈم میں آج کل ہوں ترکی میں اس لیے میں نے یہاں کی فیمیس ترکیش چائے بنانا آپ لوگوں کو سکھائی Now I want Misa Talpur تم ایسی بھی بہت بور ہو رہی ہو کہ پہاڑوں پر نہیں جا رہی تو ایک کام کرو افتار کی کوئی بہت مزی کی سندھی ڈیش لیکن وہ تم ایک بنا کے اس کی ویڈیو پہ اپلوڈ کرو اور اگر مجھ اس کی انگریڈینٹس مل جاتے ہیں یہاں پہ تو پھر میں اسے ضرور بناوں گی تو افیفا بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے اس لیے کچن میں کھڑا ہوں بہت موشکل ہے تو افتاری پہ اور سندھی ڈیش بنانا تو فیلال تو بہت موشکل نہیں ہے لیکن ہاں میں یہ چھوٹا سا ایک ڈرنک بنا رہی ہوں اور یہ تمہارے لیے ایک خاص اور آپ سب لوگ کے لیے بھی ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں تو چلتے ہیں کچن میں تو جنابِ اللہ ہم موجود ہیں کچن میں یہاں پہ جو ہے وہ رول فرائے کر رہی ہوں میں کیونکہ میں نے کچھ دس بنا کے فریز کر دیئے تھے اور ابھی میں ڈرنک بھی بنانے والی ہوں گرمی ویسے بہت ہے یہ دیکھت کہ بھی میں نے ٹھانی کی Quiet키 ٹھاؤ کے کیوں đã دیکھت کہ وہ جب ہے یہ جاؤں اور یارتros یہ ہمارے انگریڈئنٹس آ گئے ہمیں چینی چاہئے گئے یہ حضر ضرورت ہے آپ ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے اور فروزن سٹوبریز میرے پاس اس کے علاوہ میرے پاس مینٹ ہے اور میں پانی ڈالوں گی ان سب کو مکس کر کے لائے گرینڈ کر لینا ہے تو جناب آلہ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ جوسر ہے جگ ہے مطلب اور یہ پتہ نہیں کس صدی میں میری ماں نے لیا تھا ویسے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب اس کو چینج کرنا چاہیے مطلب نیا لینا چاہیے بچاری کی ریپیئر ہوئی ہے ابھی ہم اپنی ریسی پی شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس فروزن سٹوبریز ہے جو میں اس میں ڈالوں گی مطلب فروزن ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کو اتنا زیادہ آئیس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں 40 سٹوبریز دالتی ہوں خات میں نے دھوئے ہوئے اس لئے آپ تینشن لائے اور اس کے بعد ہم شکر ڈالیں گے اگر آپ کو پسند ہی تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر نہیں تو نہیں لیکن مجھے پسند ہی گا میرے میٹھا جائے تو ہم تھوڑا سا شوگر ڈال دیں اس میں اس کے بعد ہم اس میں کچھ منٹ ہے یہ دیکھیں مطلب فدینہ تو ہم یہ تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں تاکہ ہم ایک ریفریشن سا تیسٹ آئے اس کے بعد ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں پس پس اس کے بعد ہم اس کو اچھے سی چلائیں گے جس کو کہتے ہیں اس ٹرابری سلیش تو یہ وہ ہوتی ہے بلکل آئس والی بنے گی اور ابھی جو یہاں پہ گرمی اور ٹیمپریچر اس کے لئے بہت زبردست ہے اور افتاری کے لئے خاص کر کے موسیقی 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 جس کا ہم نے پاورڈر بنا لیا لائک شکر کا اور اس سے ہم گلاس کو کرتے ہیں ڈیکوریٹ میں آپ کو دکھاتی ہوگا تو یہ ہم نے رکھتیا ہے اسپنے اور گلاس کے کونے ہم نے تھوڑے سے گیلے کر دیا تھے اگر آپ کے پاس لائمن ہے تو آپ لائمن بھی لگا سکتے ہیں اس پہ جو ہے وہ یہ ہم شکر لگا رہے ہیں تاکہ ہماری پیزنٹیشن اچھی ہو جائے گا ہماری پیزنٹیشن اچھی ہو جائے گا ہماری پیزنٹیشن اچھی ہو جائے گا ہماری پیزنٹیشن اچھا اسپنے نے خلید پیزنٹیششن ہماری پیزنٹیشن پیزنٹیشن جناب یہ آ چکا ہے ہمارا سٹرابری سلش ہم اسے پیئیں گے مزے سے افتاری میں اور آپ لگوی ریسیپی ٹرائے کیجئے گا مجھے بتائیے گا کیسی لگی ہے تو جناب ہم آ چکے ہیں اپنے کمرے میں اس ہی والے کمرے میں اور جوس پیریوں یہ میرا دوسرا گلاس ہے بہت مزکا بنایا ہے اس میں جو منٹ کا لائکا ہے اس میں جو منٹ کا لائکا ہے اسٹرابری کے ساتھ وہ بہت مزکا ہے اور یہ سٹرابری سلش ہے آپ بھی بنائیے گا مجھے بتائیے گا کیسی ہے ریسیپی اور گرمیاں ہیں تو اس کے حساب سے بہت مزکی ڈرنک ہے تو میں انجوئے کروں گی اس کو اور لازمی آپ مجھ سے شیئر کیجئے گا اگر آپ یہ ڈرنک بناتے ہیں تو مجھے بتائیے گا اور اگر اس طرح کی کوئی اور ریسیپی آپ بناتے ہیں تو وہ بھی مجھے بتائیے گا کومنٹ باکس میں کیسی بنائیے اور آپ کے روزے وزے کیسے چل رہے ہیں تو آج تک کے لیے اتنا ہی دیکھتی ہوں میں کوشش کروں گی کہ میں کوئی فوڈ ولوگ بنا سکوں گا کوئی کوکنگ کا تو اگر مجھے میں حمت ہوئی کہ میں روزے سے گرمی میں کچن میں کھڑے ہو کوئی میں فوڈ یا کوکنگ کا ولوگ میں نے بنایا تو میں لازمی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور تب تک کے لیے بھی چلتی ہوں اور میں اپنے درنک کی چھوڑی ہوں پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے لاحفظ بائ بائی چینی کچھ زیادہ ہی پڑھ بھی ہے بہت میٹھا ہویا بہت مزیگا ہے